بیٹکوائن کو ہم بیٹکوائن کی فیوچر پریڈکشن بھی کریں گے بیٹکوائن کی پرائس پریڈکشن بھی کریں گے کہ آنے والے ٹائم میں بیٹکوائن کتنا اوپر جا سکتا ہے اور سب سے آخر میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں بیٹکوائن کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنے جا رہا ہوں جہاں دوستو میں آپ کے ساتھ اپنی سٹریٹیجی بھی شیئر کروں گا تو دوستو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری کی پوری بات سمجھ آ سکے تو چلی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جو ہے دو ٹیبلز دکھانا چاہتا ہوں ایک ٹیبل ہوگی آل ٹائم لوز کی اور دوسری ٹیبل جو ہوگی آل ٹائم ہائز کی ہوگی پہلے ہم ان کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے اور پھر دونوں کو کمپیر کر کے اس کی انیلیسز کریں گے دوستو یہ جو ٹیبل ہے یہ بیٹکوائن کی آل ٹائم لوز کی ٹیبل ہے اس ٹیبل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یئرلی بیٹکوائن کے آل ٹائم لوز کیا تھے فار اگزیمپل 2011 میں جو بیٹکوائن کا آل ٹائم لو تھا وہ تھا 2.3 ڈالر مطلب کہ بیٹکوائن اس سے نیچے نہیں گیا اسی طریقے سے 2012 میں جو بیٹکوائن کی سب سے کم پرائز تھی جو لویسٹ پرائز تھی وہ تھی 3.8 ڈالر دوستو اگر آپ اس ٹیبل کو دھیان سے دیکھیں تو آپ اس میں ایک چیز نوٹ کریں کہ یہ آل ٹائم لوز تو ہیں لیکن ان لوز میں بھی ہمارے پاس پرائز کیا ہو رہے ہیں اوپر کی طرف جا رہی ہے سوائے ایک دو کیسز کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی یئرلی لوز ہیں وہ آپ کو پچھلے یئرلی لوز سے اوپر کی طرف دیکھیں گے فار اگزیمپل 2011 میں 2.3 تھا 2012 میں 3.8 ہو گیا یہاں پر بھی انکریز ہوا پھر یہاں پر انکریز ہوا لیکن یہ ایک سال ہمارے پاس ایسا تھا جس میں انکریمنٹ نہیں ہوئی 2015 اس میں ہمارے پاس کیا ہوا تھا بہت ہی بڑا بیئر مارکٹ تھا جس کی وجہ سے یہاں پر پرائز ڈیکریز ہوئی تھی لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بٹکوین کا جو پیٹرن ہے وہ کنٹینیسلی پرائز کو اوپر کی طرف لیتا جا رہا ہے تو چلیے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آل ٹائم ہائز کس طریقے سے اس نے بنائے ہیں پھر بعد میں ہم ان دونوں ٹیبلز کو کمپیر کریں گے دوستو یہ جو ٹیبل ہے یہ آل ٹائم ہائز کی ٹیبل ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پرائز اوپر کی طرف دیکھیں گی سوائے ایک دو کیسز میں جیسے کہ یہاں پر 2012 میں جو آل ٹائم ہائے تھا اس نے 2011 کے آل ٹائم ہائے کو کراس نہیں کیا لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں 2013 میں کتنی پرائز گین آئی ہے پھر دوبارہ سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 2014 والا جو آل ٹائم ہائے تھا اس نے جو ہے 2013 کے all time high کو cross نہیں کیا تو یہ کچھ exceptions ہیں اس table میں جس میں ہمارے پاس continuously ایک pattern اس طریقے سے نہیں دکھ رہا ہے کہ prices اوپر کی طرف جا رہی ہیں لیکن جب میں آپ کو chart دکھاؤں گا آگے میں آپ کو calculations دکھاؤں گا تو آپ کو clearly سمجھ میں آئے گا کہ bitcoin کی جو trend ہے وہ اوپر کی طرف ہے اور prices جو ہیں وہ continuously اوپر کی طرف جا رہی ہیں اس میں کچھ corrections آتی ہیں ایک دو سال کی corrections بھی آتی ہیں لیکن over the period of time long run میں جو bitcoin کی prices ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہی ہیں تو چلیے آپ دونوں tables کو compare کر لیتے ہیں comparison آپ دیکھ لیں 2011 میں جو lowest low تھا وہ تھا 2.3$ اور highest high کتنا تھا 15$ اسی طریقے سے 2012 میں جو ہمارے پاس lowest low تھا وہ تھا 3.8$ اور جو highest high تھا وہ تھا 14$ دوستو ویڈیو کو پاؤس کر کے جو ہے آپ اس table کو completely دیکھ سکتے ہیں یہ صرف calculations ہیں جو کہ میں نے trading view سے نکالے ہیں بی ایل ایکس کے چارٹ سے جو ہے میں نے اپنی ساری کی ساری calculations وہاں سے لی ہیں تو چلیے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں bitcoin کے کتنے bull run آئے ہیں دوستو یہ بی ایل ایکس کا چارٹ ہے trading view کے اوپر bitcoin کا چارٹ ہے اور یہ منتھلی چارٹ ہے اس چارٹ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلا جو bull run تھا وہ 2011 میں آیا تھا تقریبا 243 days کا یہ bull run تھا اور اس میں جو price gains تھے وہ amazing price gains تھے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو bull run ہے یہ سٹارٹ ہوا تھا اکٹوبر 2010 میں اور end ہوا تھا جون 2011 میں تقریبا 274 days کا یہ bull market تھا اور اس میں جو price ہے وہ 0.1$ سے 31.9$ تک گیا تھا اگر آپ اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ price کتنے گناہ اوپر گیا تھا تو price approximately 3200x ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اکٹوبر 2010 میں کسی نے 1$ انویسٹ کیا ہوتا تو اس کو جو return ملتا وہ 3200x کا ملتا مطلب کہ اس کا جو 1$ ہے وہ 3200$ بن چکا ہوتا دوستو یہ تھا پہلا bull market اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو bull market ہے اس میں bitcoin نے کس طریقے سے behave کیا ہے دوستو دوسرا جو bull market ہے وہ نومبر 2011 میں سٹارٹ ہوا تھا اور جو end ہوا تھا نومبر 2013 میں end ہوا تھا یہ جو bull market ہے تقریباً دو سال کا bull market تھا اور اس میں جو price gains ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں 588x مطلب کہ نومبر 2011 میں اگر کسی نے 1$ انویسٹ کیا ہوتا تو دو سال بعد نومبر 2013 میں اس 1$ کے بدلے اس کو 588$ return میں ملتے اور اگر تیسرے bull run کی بات کریں تو تیسرا bull run سٹارٹ ہوا تھا جنواری 2015 میں اور end ہوا تھا دسمبر 2017 میں دوستو یہ جو bull market تھا یہ 3 سال کا bull market تھا تقریباً 1065 days اور اس میں جو bitcoin کی price gain ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 120x مطلب کہ 120 گناہ جو ہے profit 1 روپے پہ 120 روپے کا profit تو چلیے اب ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ جو price analysis کی ہے اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے اس میں دو چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں سب سے پہلی چیز کہ جو price gains ہیں وہ کم ہو رہے ہیں جیسے کہ اگر first bull run کی بات کریں تو ہمارے پاس جو price gain ہوا تھا وہ ہوا تھا تقریباً 3200x second bull run میں جو ہمارے پاس price gain ہوا تھا وہ ہوا تھا تقریباً 600x اور جو ہمارے پاس third bull run تھا اس میں جو ہمارے پاس price gain ہوا تھا وہ ہوا تھا تقریباً 120x تو ایک چیز تو ہمیں یہ پتا چلی کہ جو price gains ہیں وہ آہستے آہستے کم ہو رہے ہیں اور دوسری چیز میں یہ پتا چلی کہ bitcoin کے جو bull runs ہیں اس کا جو time period ہے وہ increase ہو رہا ہے جیسے کہ پہلا والا جو ہمارے پاس bull run تھا وہ تھا تقریباً 274 days اس کے بعد والا جو bull run تھا وہ تھا تقریباً 2 سال کا اور اس کے بعد والا جو bull run تھا وہ تھا تقریباً 3 years کا تو مطلب یہ ہے کہ اب جو اگلا bull run ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ 4 سے 5 year کا bull run ہو اور اس میں جو price gains ہو وہ اتنے زیادہ نہ ہو دوستو ان cycles کو دیکھ کے میں نے bitcoin کی future price prediction کی ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی اس وقت bitcoin کی کیا condition ہے ابھی current moment میں جو bitcoin کی market cap ہے وہ تقریباً 200 billions کے قریب ہے اور اس کی جو supply ہے وہ 17.9 millions ہے اور اس کی جو price ہے round about 10,000 ہے دوستو یہ جتنی بھی values میں لکھ رہا ہوں یہ ساری کی ساری round about لکھ رہا ہوں یہ ساری کی ساری جو values ہیں ان کو میں round off کر کے لکھ رہا ہوں historical analysis کر کے جو چیزیں مجھے سمجھ آئیں اور جس کے حساب سے میں نے price analysis کی ہے اس کے حساب سے 1 سے 2 سال کے اندر bitcoin کی price تقریباً 50,000 کے قریب ہونی چاہیے اگر ہم 1 سے 2 سال کا time period لے کے چلیں تو کم سے کم 5x profit ہونے کے chances ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں 5 سے 10 سال کی تو 5 سے 10 سال میں جو market cap ہوگی وہ تقریباً 7 to 8 trillion ہوگی مطلب کہ جو gold کا market cap ہے تقریباً اس کے برابر ہوگی اور جو bitcoin کی supply ہوگی وہ ہوگی 18 million bitcoins اور اس وقت جو اس کی price ہوگی that will be 400,000 مطلب کہ اگر ہم آج سے دیکھیں تو آنے والے 5 سے 10 سال میں 40x کا gain ہم expect کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں آنے والے 50 years کی تو آنے والے 50 years میں bitcoin کی جو market cap ہے touch کرے گی 100 trillions کو اور اس وقت جو اس کی supply ہوگی that will be 20 million اور جو price ہوگی وہ ہوگی تقریباً 4,500,000 مطلب کہ آج کے حساب سے 450x کا gain ہونے کے chances ہیں اب دوستو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چیز clear کر دینا چاہتا ہوں یہ ساری کی ساری calculation historical price analysis کو دیکھ کے کی گئی ہیں میں نے خود کی ہیں سارے charts کو دیکھ کر ساری calculations میں نے خود کی ہیں لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ جو historical price moment ہے وہ کبھی بھی 100% indicative نہیں ہوتی future price moment کی مطلب کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو past میں ہوا ہے وہ future میں بھی ہو ابھی تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے completely bull market start کیا ہے یا نہیں اسی لئے میں نے یہاں پر ایک round of figure رکھا ہے 10,000 اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ابھی price crash کرتی ہے اور 5,000 تک چلی جاتی ہے تو یہ جو calculation سے یہ double ہو جائیں گی مطلب کہ آنے والے ایک سے دو سال میں جو ہمارے پاس price gain ہوگا وہ ہوگا تقریباً 10x کا اور آنے والے دس سال میں جو price gain ہوگا وہ ہوگا تقریباً 80x کا اور اسی طریقے سے آنے والے 50 years میں جو price gain ہوگا وہ ہوگا تقریباً 900x کا دوستو اگر میری بات کریں کہ میں اس کو کس طریقے سے trade کرنے والا ہوں میری کیا strategy ہے bitcoin کو لے کے تو دوستو میری strategy بالکل simple ہے دوسرے coins کو trade کرنے کی جو میری strategy ہے وہ different ہے bitcoin سے پہلی بات تو یہ کہ bitcoin کو میں trading کے حساب سے دیکھتا ہی نہیں ہوں bitcoin کو میں دیکھتا ہوں investment کے حساب سے جو دوسرے coins ہیں ان کو میں trade کرتا ہوں لیکن bitcoin کو میں investment کے حساب سے دیکھتا ہوں long term investment کے حساب سے دیکھتا ہوں تقریباً مجھے ایک سال ہو گیا ہے میری سمپل سی اسٹریٹیجی ہے کہ مہینے کی شروعات میں جو میری سیلری آتی ہے اس میں سے ایک ہزار دو ہزار میں بٹکوائن میں انویسٹ کرتا رہتا ہوں میرے کو کوئی جلدی نہیں ہے اگر بٹکوائن کی پرائس نیچے جاتی ہے میں تب بھی خوش ہوتا ہوں کہ مجھے سستے میں بٹکوائن مل رہا ہے اگر بٹکوائن کی پرائس اوپر جا رہی ہے اور بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی ہے تو میں تھوڑا سا اس میں سے سیل بھی کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تھوڑا سا یہ دوبارہ نیچے آئے گا تو میری سٹریٹیجی بلکل سیمپل ہے ڈالر کاسٹ ایوریجنگ ہے ہر مہینے کی شروعات میں ایک ہزار دو ہزار تین ہزار جتنا میں افورڈ کر سکتا ہوں لوس کرنے کو میں اتنا ہی اس میں انویسٹ کرتا ہوں اور ان کو میں سیو کر کے رکھ دیتا ہوں دوستو اگر ویڈیو سمجھ میں نہیں آئی ہو تو اس کو دوبارہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں کہ میں نے اس کو کس طریقے سے انیلائز کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی اور پلیس چینل کو سبسکرائب کریں میں اسی طریقے کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں میں نے اس سے پہلے بھی کافی ویڈیوز بنائی ہیں ایکس آر پی کی جو ہے میں نے پرائیس انیلائز کی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2013 سے 2019 تک میں نے ایکس آر پی کو بھی انیلائز کیا ہے اور جو لوگ نئے ہیں کرپٹو کرنسی میں اور فری میں بٹکوائن ارن کرنا چاہتے ہیں پلیس فری میں بٹکوائن ارن کرنے سے پہلے میری یہ ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں تھنکس فور واشنگ مائی فرنڈز آج کے لیے اتنا ہی پلیس لائک کومنٹ اور سبسکرائب اٹس کمپلیٹی فری مائی فرنڈز